اگر کوئی غلطی سے قرآن شریف گر جاتا ہے تو اس کا کیا معاملہ ہوں گا کیا کفار ہوں گا اچھا سوال ہے کسی کا اگر قرآن آپ چونکہ پڑھیں گے گائیڈ بک ہے تو گریں گی پھٹیں گی خراب بھی ہوتی ہے نا دنیا بھی کہا کہ پھٹ جاتے ہیں تکڑے ہو جاتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں بھیگ جاتے ہیں کبھی کبار تو اس معاملے میں جو ہے اگر گر جائے تو ہم کیا کریں تو دیکھیں قرآن جب پڑھا جائیں گا تو ظاہر چاہتے ہیں کوئی بھی چیز استعمال ہوں گی تو گرتی ہے قرآن بھی ہو سکتا کبھی مصف ہاتھ میں لے انسان گر جائے قرآن گرنے کا کوئی کفارہ نہیں یاد رکھی کوئی کفارہ نہیں اس لئے گرانے والی کوئی نیت بے حرمتی کی نیتی سے اللہ کتاب کی گر گئی چھوڑ گئی ہس اب بہت سے لوگ بلتا ہے کفار ہے پانچ کلو گھیوں پانچ کلو شکر گیارہ کلو جواری پتہ نہیں کیا کیا الگ الاخوں میں پانچ پان دس پنا پتہ نہیں کیا پوتی کچھ تو بھی کچھ تو بھی رہتا ہے ہر جگہ الگ 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 لال کپڑا آدھا کلو مصری پاؤسر سوکے کھجور پاؤسر سپیاری کچھ تو بھی ایسا ہر الاخی کا اپنا رواج ہے ہو گیا فوراں اٹھا لیجئے اور اگلے بار وہ غلطی نہ ہو جس کے ویسے وہ گرہ تھا یہ بات تو درست بلکل تہ ہے اگلے بار وہ غلطی نہیں کرنا ایسا مثال یہاں خوران رکھے اور یہاں سے پسل جاتا ہے ایک بار آپ کو معلوم ہو گیا آئندہ کبھی اس کو یہاں نہیں رکھوں گا اس لئے یہاں سے پسل جاتا ہے معلوم ہو گیا مجھے نہیں کروں گا لیکن کوئی کفار نہیں بہتا تو خوران کو تولنا پڑتا تولنا پڑتا تو کیا اس کو ہاتھ پر رکھاتے جس نے گرایا اور اس کے پور اور ایسا یوں کر کے نیوں کرنے لگاتے وہ تولنے میں دس بار گرتا ہو نیوں کیسا کریں گے چھوٹا تھا بچہ نہیں بولے اس کو تولنا پڑتا یا پھر ایک آدمی وہ فکس رہتا ہو محلے میں لاؤ میں تول کے دیتا تمہارا خوران نیوں لیتا پرفیکٹ رہتا ہو نیوں نکال کے سیدھا مطلب ایک بار غلطی ہوئی اب تو نہیں غلطی کرتا اس کو گھما گھما کی خوران کو کیا ہے یہ کوئی کھیل ہے کوئی تماشا ہے یہ خوران اس کا کوئی کفارہ نہیں دل میں نادیم ہو جتنا آپ نادی نہیں ہو سکتے رب سے توبہ کرے کہ اللہ میں چاہتا نہیں تا ہو گیا آئندہ وہ عمل نہ کرے اس کا کوئی کفارہ آپ کو آدھا نہیں کرنا ہے